کیا آپ ورڈ کپ کے ایک ایسے فینل کے بارے میں جانتے ہیں جس میں ٹاس دو مرتبہ ہوا تھا اور اس ورڈ کپ کا ایک ایسا جملہ کہ دھونی فینشل اٹ آف ان سٹائل آج بھی کرکڑ کے مدہوں کے دلوں میں زندہ ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دوہدر گیارہ کے ورڈ کپ کے بارے میں اینڈیا کے سٹیڈیا میں انڈیا نے سی لنکا گھرا کر یہ ورڈ کپ اپنے نام کیا تھا انڈیا یہ ورڈ کپ اٹھائی سال کے طویل انتظار کے بعد جیتا تھا اس سے پہلے نائنٹین ایٹی تھری میں انڈیا نے اپنا پہلا ورڈ کپ جیتا تھا اس وقت کپل دیو انڈیا ٹیم کے کپتان تھے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دوہدر گیارہ کے ورڈ کپ کے کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیٹس بیان کرنے جارے ہیں جن کو جان کر آپ حیران ہوں گے نمبر ون پر ہمارے پاس یہ ہے کہ دوہدر گیارہ کا ورڈ کپ انڈیا جیتا تھا اور انڈیا اس کا سٹرونگ امیدوار بھی تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ورڈ کپ میں انڈیا کے ساتھ دو اور ممالک نے بھی ہوسٹنگ کی تھی جن میں ایک بنگلہ دیش اور دوسرا سی لنکا تھا اس ورڈ کپ کے میچز تھرٹیز سٹیڈیم میں ہوئے اور سب سے زیادہ آپ میچز جو ہیں وہ انڈیا میں کھیلے گئے تھے سیکنڈ میں یہ ہے کہ اس ورڈ کپ میں ٹوٹل انچاس میچ کھیلے گئے تھے اور اتنے میچ پہلے کسی بھی ورڈ کپ میں نہیں کھیلے گئے تھے یہ ریکارڈ اپنی جگہ آج بھی قیم ہے ممبائی میں وین کھڑے کے سٹیڈیم میں فینل والے دن موسم اندھائی خوشگوار تھا اور جب انڈیا کے کپتان مہندر سنگھ دھونی اور سی لنکا کے کپتان کمار سنگا کارا ٹاس کے لیے آئے تو مہندر سنگھ دھونی نے سکھا اچھالا تو میچ ریفری نے سی لنکا کے کپتان کمار سنگا کارا کی کال نہیں سنی تو اس بات پر یہ فینس را کیا گیا کہ ٹاس کو جو ہے وہ دوبارہ کیا جائے اور یہ ورڈ کپ کا واحد فینل تھا جس میں ٹاس دوبارہ کرایا گیا جب بھی کوئی ٹیم بڑا ایونٹ جیتنے جاری ہوتے تو اس کے کھلاریوں کے ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے ویننگ مومنٹس کو دیکھ سکیں جب انڈیا کی ٹیم ورڈ کپ جتنے کے قریب تھی تو ان کے ایک ماسٹر بلے بعد سچنٹے ڈلکر جو ہیں بعد قسمتی سے یہ آخری مومنٹس نہیں دیکھ پائے تھے حالانکہ وہ ڈریسنگ روم میں موجود تھے بعد میں جب سچنٹے ڈلکر سے پوچھا گیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت سکٹیڈیم میں موجود تو تھا لیکن میں اپنی ٹیم کے آخری لمحات کو نہیں دیکھ پایا جب وہ جیتنے کے قریب تھے اس وقت میں اپنے سار کو نیچے کر کے اپنے ٹیم کے لئے دعائیں مانگ رہا تھا اس ورڈ کپ میں جوبراج سنگھ کا رویو بھی خاصہ اہمیت کا حامل ہے جب سی لنکا بیٹنگ کر رہا تھا تو ان کے دو پلئر محلہ جویڈنا اور سمارا ویرہ کے درمیان جو ہے ان کی پارٹنرشپ 52 رانس کی لگ چکی تھی اور جوبراج سنگھ اپنا انتالیسوں آور کروا رہے تھے تو اس وقت سمارا ویرہ کے پیڑ پر جوبراج سنگھ کی بال جا کر لگی جوبراج سنگھ نے بیفور لیک کے لئے اپیل کی مگر امپیر نے آؤٹ نہیں دیا تو تب جوبراج سنگھ نے مہندر سنگھ دھونی کو رویو لینے کے لئے کہا لیکن انہوں نے بھی اس میں خاص دلچسپی نہیں لی تو جوبراج سنگھ کے بار بار کہنے پر دھونی نے رویو لے لیا اور وہ کھلاڑی آؤٹ تھا تو کرکٹ فینز کے لئے یہ رویو یادگار بن گیا ہم انڈیا کے ایک پلئر پیوش چاولے کا انڈیا کی جرسی کے لئے لاؤ بیان کرتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جب وہ ورڈ کپ کا فینل جیت کے رات کو اپنے ہوتل میں واپس آئے تھے تو وہ اتنے اکسائٹڈ تھے کہ وہ اپنی جرسی اور میڈل تک اتارنا بھول گئے تھے اور وہ اسی کے ساتھ ہی سو گئے تھے